اپیسوڈ کی سٹارٹنگ سے پہلے ہمیں پیشلی اپیسوڈ کا ریکیپ دکھائے جاتے ہیں ایسو ٹیرکاس اور فرائیون ایٹس کی لڑائی ویل گیکس سے لڑائی گوینکا ڈیگن کے کرپچے میں آ جانا اور لازٹ میں ڈیگن کا سیل توڑ کر ارث پر آ جانا وغیرہ اس سیریز کی لازٹ اپیسوڈ میں ہماری ٹیم ڈیگن اور ویل گیکس سے کیسے لڑتی ہیں اور لازٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بار پھر سے دنیا کو بچانے سے بند کو کیا انام ملتا ہے سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم اس کی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں ہماری ہیروز کے سامنے ایک نیا چیلنج ہوتا ہے ڈیگن بلکل ان کے سامنے ہوتا ہے جورج اپنی اسکلن سے ڈیگن کے سر پر ضرب لگاتا ہے ڈیگن کے سر پر نشان بن جاتا ہے ڈیگن ویل گیکس کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان سب کو ختم کر ڈالے پر ویل گیکس تو وہاں ہوتا ہی نہیں ہے ڈیگن بار بار اس کو آواز دیتا ہے پر ویل گیکس نہ ہوتا ہے اور نہ ہی سامنے آتا ہے جورج اسے کہتا ہے تمہارا وہ سو کارڈر غلام باگ گیا ہے جس پر ڈیگن کہتا ہے میرے پاس اکیلا ویل گیکس ہی نہیں ہے اتنا کہہ کر ڈیگن بہت سے اسو ٹرکرز گلا لیتے ہیں وہ سب جورج کو گھیل لیتے ہیں جورج اکیلا ہی ان سب کا سامنا کر رہا ہوتا ہے کیون اپنی پلمبر رائفل کہیں بھول چکا ہوتا ہے گوین اپنے میجک سے کیون کو گن لائے دیتی ہے بین ان دونوں سے کہتا ہے وہ جورج کی حفاظت کرے اور خود بین ڈیگن کی طرف جاتا ہے گوین بین سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے جس پر بین کہتا ہے میں کچھ بڑا کرنے والا ہوں سب جلدی سے جورج کے پاس پہنچتے ہیں جورج اب ایسو ٹرکا کو ختم کر ڈالتا ہے پر اس کے ساتھ ہی اور بہت سے آج جاتے ہیں بین ویبک میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے ڈیگن کہتا ہے تم بلی اس دنیا کے باقی سب مفلوق سے تھوڑے بڑے ہو پر میرے لیے چھوٹے ہی رہو گے بین اس کی بات سن کر الٹیمیٹ ویبک میں آجاتا ہے بین جمپ لگا کر ڈیگن کے اوپر چڑ جاتا ہے ڈیگن اب بے ویبک کے مقابل میں بہت بڑا ہوتا ہے ڈیگن کو یقین نہیں ہوتا کہ بین اس تک پہنچ پایا ہے بین پورے زور سے ڈیگن کو نیچے گراتا ہے دونوں ڈیم پر گٹتے ہیں جس سے ڈیم ٹوٹ جاتا ہے اور سارا پانی باہر بھیہنے لگتا ہے انہوں پھر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بین ڈیگن پر لیزرز اٹیک کرتا ہے ڈیگن کے ایک ہاتھ کر جاتا ہے پر پھر سے نیا ہاتھوں گاتا ہے دونوں کی اس لڑائی میں آس پاس کی ہر چیز تباہ ہو رہی ہوتی ہے ڈیگن بین کو پکڑ لیتا ہے اور اچھے خاصے شوق دیتا ہے ایسو ٹیرکہ سے لڑتے کیون اور گوین سے بین کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی کیون کچھ ایسو ٹیرکہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے گوین اسے بچاتی ہے گوین دونوں کے گرد مینہ شیڈ بنا دیتی ہے ایسو ٹیرکہ اس میں سے ٹیلیپورٹ نہیں ہو پاتے کیون کچھ میں کچھ فائدہ نظر آتا ہے وہ گوین سے کہتا ہے تمہارا مینہ انٹی ڈیمنشنل ہے اور یہ بات کسی کو پتا نہیں ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے گوین کہتے ہیں اسے ہم بین کی مدد کیسے کریں گے جس پر کیون جواب دیتا ہے کہ جورج کی مدد کے ذریعے ہم بین کی مدد کر سکتے ہیں جورج ایسکلین سے دیگن کو ہرا سکتا ہے بین کی سمجھ میں کیون کی بات آ جاتی ہے اور پھر وہ دونوں ہی اس کام کے لیے ریڈی ہو جاتی ہیں دیگن بین کو دور اچھال دیتا ہے بین پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے دیگن بین سے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑنا بین کی سرہ سر ہماکت ہے اور بین کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر دیگن کو للکارت ہے بین پھر سے دیگن پر وار کرتا ہے دیگن اسے مزید غصے میں آئے جاتا ہے دیگن کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اسمان سے بارش کی طرح لال انگاریں برسنے لگتے ہیں ان انگاروں کے زد میں آ کر ہر چیز پگلنے لگتی ہیں یہ انگاریں بین پر بھی گرتے ہیں بین کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں اسی تکلیف میں بین دیگن سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے پر دیگن پر کچھ اثر نہیں ہوتا اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے بین کو لگتا ہے کہ شاید دیگن بھاگ گیا ہے دیگن بین کے بلکل اوپر آ جاتا ہے اور بین کو اپنی طاقت سے تقریباً ختم کر دیتا ہے بین اپنے پورے وجود سے نیچے گر جاتا ہے دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے بین مر چکا ہو دیکن اس کی حالت سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے دوسری طرح جورج کیون اور گوین ابھی بھی اسو ٹیرکہ سے لڑے ہوتے ہیں گوین کہتے ہیں بین کہیں نظر نہیں آ رہا کہیں دیگن نے اسے کچھ کر نہ دیا ہو کیون کہتا ہے اتنی جلدی کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے بین ٹھیک ہوگا جورج بھی کہتا ہے وہ بین کی قربانی بیکار نہیں جانے دے گا جورج دیکن کی طرف بڑھتا ہے دیکن اس پر آنکھوں سے لیزر اٹیک کرتا ہے جورج ہر اٹیک کو بڑی مہارت سے روکتا ہے اتنی دیر میں بین بھی کچھ بہتر ہو جاتا ہے بین الٹی میٹ وائلڈ مارٹ میں ٹرانسورم ہو کر میدان میں آتا ہے کیون اور گوین ابھی بیسو ٹیر کا سولج رہتے ہیں بین آتا ہے اور ان کی ہلپ کرتا ہے بین گوین سے کہتا ہے اپنے مینا بچا کر رکھو رات ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی گوین پوچھتا ہے کہ بین کو ویلگیکس کی بھی فکر ہے بین کہتا ہے ہاں ڈیگن کے ساتھ ساتھ مجھے ویلگیکس کی ارادوں کی بھی فکر ہے نہ جانے اب وہ کون سا نقصان پہنچانے والا ہے اس کے ساتھ ہی سین ویلگیکس اور سائیفن پر شفٹ ہوتا ہے ویلگیکس اور سائیفن اپنی مشین میں مگن ہوتے ہیں یہ وہی مشین تھے جس کو استعمال کر کے ویلگیکس سے بین کے ایلینز ہیروز کی پاورز چھراتا تھا اب بین ویلگیکس ڈیگن کی پاورز چھرانا چاہتا تھا جورج ڈیگن کا مقابلہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے ڈیگن موقع کا فائدہ اٹھا کر جورج پر اٹیک کرتا ہے بین کروما سرون میں آکر ڈیگن کا وار خود پر سائز جاتا ہے اور جورج کو بچاتا ہے بین جورج سے کہتا ہے اگر آپ کی تلوار میں طاقت بچیے تو آگے بھڑیں بین ڈیگن پر وار کرتا ہے اور ساتھ ہی جورج بھی اسکالن سے وار کرتا ہے اس سے ڈیگن کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے اس کام میں گون بھی ان کی مدد کرتی ہے بین کو اپنا مینہ دے کر پر اس سب کے باوجود وہ ڈیگن کے سامنے ٹک نہیں پاتے بین دور جا گرتا ہے جبکہ جورج پر اسمانی بھور منڈ لانے لگتے ہیں جورج کہتا ہے وہ اس سب سے نہیں ڈڑتا جس پر ڈیگن کہتا ہے کسی سے نہ ڈرو بس مجھ سے ڈڑتے رہو اور اس کے ساتھ ہی ڈیگن جورج پر بڑا کاری وار کرتا ہے کہ اب کی بار اسکالن بھی اس وار کو روک نہیں پاتی جورج پھر سے آلڈ جورج بن جاتا ہے جورج کے ہاتھ سے اس کے اسکالن بھی گر جاتی ہے اور پھر جورج پتھر کا مجسمہ بن جاتا ہے جورج آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو کر ختم ہو جاتا ہے اور یوں جورج اور فرائیور نائٹس کے پہلے فاؤنڈر کا اختتام ہوتا ہے بین اور اس کی ٹیم کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے بین اب کچھ بھی کر کے ڈیگن کو مارنا چاہتا ہے وہ جورج کی قربانی کو کسی صورت بھی رائے گا نہیں ہونے دینا چاہتا بین اور کیون بھی اس کے ہم ہی ہوتے ہیں ڈیگن کہتا ہے اس کے راستے میں آنے والوں کو یہ ہی حال ہوگا اسی وقت ویلگیکس اور سائیفن اپنی مشین کے ساتھ آج جاتے ہیں ڈیگن ویلگیکس سے کہتا ہے مجھے ابھی ابھی بہت بڑی جیت ملی ہے اگر تم اب پتہ سے معافی مانگ لو تو شاید میں تمہیں کم دردناک مو دوں گا ڈیگن جورج پر جیت کی بات کر رہا ہوتا ہے ویلگیکس الٹا ڈیگن کو دھمکاتا ہے ڈیگن گصے سے ویلگیکس پر حملہ کرتا ہے سائیفن جلدی سے مشین ایکٹیو کر کے ڈیگن کی پاور ابزورپ کرنے لگتا ہے ڈیگن کہتا ہے اس کا وجود ہی اس کی پاور ہے تب سائیفن پورے ڈیگن کو مشین میں کھینچ لیتا ہے یوں ڈیگن کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اب بین کے لیے ویلگیکس رہ جاتا ہے ویلگیکس مشین کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور سائیفن کو کہتا ہے ڈیگن کی ابزورپ کیگی پاورز کو اس پر فائر کرے سائیفن ایسا ہی کرنے لگتا ہے کہ بین بھاگتا ہوا آتا ہے اور سائیفن کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے پر سائیفن پھر بھی ویلگیکس پر فائر کر دیتا ہے ویلگیکس دور بادلوں میں گم ہو جاتا ہے اور جب سامنے آتا ہے تو پہلے کی طرح اوکٹوپرس کا روپ لے چکا ہوتا ہے مطلب ڈیگن جیسا ویلگیکس کہتا ہے اب وہ ہی ڈیگن ہے اور اب اس سے اس یونیورس پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ویلگیکس کیون اور بین کے ساتھ ٹیلیپورٹ کر کے پرانے پلمبر بیس آ جاتی ہے ویلگیکس چند سیکنڈز میں ہی بین کو ڈھونڈنے کا آتا ہے ویلگیکس کا سیلف ڈیفنس میکنیزم آن کر دیتے اور ان کی طرف بڑھتے اسو ٹاریکلز مارے جاتے ہیں ویلگیکس اپنے اصلی روپ میں آ کر بیس کو تباہ کر کے بین تک پہنچ جاتا ہے اب کی بار بین کسی ایلین میں ٹرانفرم ہونی کی بجائے اسکالون ہاتھ میں لے لیتا ہے جو آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا بین کہتا ہے وہ جوج کا دورہ کام ضرور پورا کرے گا بین بھی جوج کی طرح ایک نیٹ بن چکا ہوتا ہے بین اور ویلگیکس دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں بین اسکالون کی مدد سے ویلگیکس کے ہر وار کو ناکام بناتا جاتا ہے بین ایک ہی جٹکے میں اسکالون ویلگیکس کے دل پر مارتا ہے اسکالون ویلگیکس سے ڈیگن کی ساری پاورز کھینچ لیتی ہے اب ویلگیکس پہلے کی طرح کا ویلگیکس بن چکا ہوتا ہے ویلگیکس بین کو ورگ لاتا ہے کہ بین کے پاس ایزمت کی تلوار ہے الٹی میٹرکس ہے اور تو اور ڈیگن کی بے اپنا طاقت ہے ان سب طاقتوں کا وہ کیا کرے گا بین کہتا ہے سب سے پہلے وہ اس یونیورس کے لوگوں کو ٹھیک کرے گا جن کو ڈیگن نے اسو ٹائرکہ میں تبدیل کیا ہے ویلگیکس کہتا ہے تم بیوکوف ہو تم دنیا میں آمن و سکون چاہتے ہو تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم پلک جھپتے ہی دنیا کی برائی کو مٹا سکتے ہو تم جیسے یونیورس چاہتے ہو ویسی بنا سکتے ہو بین کو ویلگیکس کی باتیں بہت اشی لگتی ہیں بین کو بین کی اس بیوکوفی پر جی بھر کے غصہ آتا ہے تب ہی جولی بھی آج جاتی ہے وہ بھی بین کو سمجھاتی ہے بین اسے کہتا ہے کہ اسے بین سے ڈر نہیں لگ رہا جولی کہتی ہے بین نے کبھی اسے ڈرنے کا موقع ہی نہیں دیا جولی بڑے پیار سے بین کو سمجھا رہی ہوتی ہے ویلگیکس بھی مسلسل بین کو ورگلانے میں لگا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اتنی طاقت کے استعمال نہ کیا جیت وہ بیکار ہے بین اور کیون بھی اسے سمجھاتے کہ یہ سب پاور کی وجہ سے بین اس پاور کی وجہ سے خود پر کنٹرول کھو رہا ہے بین کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا بین سائٹ پر ہو جاتا ہے بین کو پرانی ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور پھر بین اسکالن سے تیز روشنی نکالتا ہے جو پوری ارس پر پھیل جاتی ہے کیون کے کشن پر بین کہتا ہے اس نے تمام ایسو ٹاریکلز کو واپس سے نارمی انسان بنا دیا ہے جولی خوشی سے بین کو گلے لگا لیتی ہے بین نارمل ہو جاتا ہے اب اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسکالن کا کیا کرے تب ہی ایزمت آتا ہے اور وہ بین سے اسکالن مانگ لیتا ہے بین خوشی خوشی تلوار ایزمت کو دے دیتا ہے ایزمت تلوار کو پرائم میں بھیج دیتا ہے اب ایزمت بین سے الٹی میٹرکس مانگتا ہے بین بینہ چونچرہ کیا الٹی میٹرکس لے دیتا ہے اور اسے دکھ ہوتا ہے ایزمت اسے کہتا ہے یہ الٹی میٹرکس کی معمولی سی کاپی بین کے قابل نہیں رہی اور وہ بین کو ایک نئی اومنیٹرکس دیتا ہے بین نیو اومنیٹرکس لے کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یہ ہی وہ انام تھا جس کے بارے میں ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اور الٹی میٹ ایلین کا تیسرا سیزن بھی ختم ہو جاتا ہے تھانکس فور واشنگ